بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادیل شوکتر آپ دیکھ رہے ہیں ککوید ادیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آواد رکھے دوستو عید کی دعوتیں چند رہی ہیں قربانی کا گوشت ہے تو تندرس جانور کا جب گوشت آپ کھائیں گی تو آپ ڈیسٹرپ بھی ہوں گے کیونکہ ہم نے لگانے ہیں چس کے ساتھ میں جب آپ کو قبض ہوگی یا پھر گرمی ہوگی یا تضابیت ہوگی میدے میں تو پھر آپ ڈیسٹرپ ہو جائیں گے اس کے لیے میں ایک ایسا شاندار قسم کا شربت بنانے جا رہا ہوں کہ جس کا صرف ایک گلاس آپ کی قبض بھی دور کر سکتا ہے اور اللہ نہ کرے آپ کے میدے میں جلن ہے تضابیت ہے یا کچھ بھی ہے تو سب کچھ حضم ہو جائے گا کھانا جب آپ کھائیں گے تو تھا تھا کی آواز کے ساتھ لکڑ آزم پتھر آزم والا حساب ہو جائے گا کیا طریقہ کرے اس رسپی کو بنانے کا دھیان سے دیکھیں گا بہت انٹرسٹنگ بہت ہی مزہدار سی رسپی ہے چٹ پٹی سی جو کہ ہر کسی کو پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ ہم نے لیا ہے جب پدینے کی ایک گھٹی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح سے گھٹی بند کر کے نا سیدھی طرح سے دوتے ہیں ٹوٹی کے نیچے ٹائپ کے نیچے اور بعد میں جو ہے اس کے پتے توڑ کے استعمال کر لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے اس کو توڑنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور آسان طریقہ کیا ہے یہ آپ کو بتانے جاروں انشاءاللہ ایک گھٹی آپ جسٹ دو منٹ میں توڑ کے سائٹ پہ کر لیں گے اور ان کی مٹی شٹی جو ہے وہ آپ منٹوں میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ہر ایک جو اس طرح سے ڈنڈی ہوگی نا اس کے ٹاپ پہ تین چار اس طرح سے اس کے پتے ہوں گے اس طرح سے اس کو آپ نے پوری کی پوری توڑ لینا ہے جب آپ پوری توڑ لیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ جگہ بن جائے گی آپ کو پکڑنے کی یہاں سے پکڑ لیں گے اور لیفٹ سیڈ ہینڈ سے آپ نے اس طرح سے الٹی سائٹ پہ اس کو چلا دینا ہے اس طرح سے کھینچیں گے تو یہ سارے پتے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں پھر سے کر کے دکھا رہو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ جو ٹاپ ہے اس کا اس کو آپ نے اس طرح سے ریموو کر دینا ہے یہ جو تین چار پتے ہیں اور باقی جہاں پہ آپ نے لیفٹ سائٹ پہ اس کو پکڑنا ہے اور اس طرح سے جو ہے اوپر کی طرف پش کریں گے رائٹ سائٹ سے یہاں رائٹ ہینڈ سے تو یہ ڈنڈی خالی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اس طرح سے آپ دو منٹ میں جسٹ یہ سارے کی ساری گھٹی جو ہے توڑ سکتے ہیں ٹپس اور ٹرکس کو فولو کریں گے دیل شوقت کے تو آپ کی ریسپی مزیدار بنے گی آسان بنے گی اور چل دے بن جائے گی یہ پتے دیکھنے میں جتنے خوبصورتیں یقین کریں اس کے اتنے فوائد خوبصورتی کے ساتھ آپ کے اندر آئیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے یہ آپ کے چہرے کا کلر صاف کرتے ہیں آپ کے ڈائیجیسٹرو سسٹروں کو بہتر کرتے ہیں آپ کا خون صاف کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ کیل محاصریاں چھائیاں جتنی بھی ہے سب کو صاف کرتے ہیں اس کا اپنی زندگی میں استعمال لازمی رکھا کریں خاص کر گرمیوں میں چلیں اب دوستو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک بال میں پانی اور اس میں سارے پتے ایڈ کر کے اس طرح سے آپ نے ڈبو دینا ہے جس طرح سے دھنیاں کاٹ کے ڈبویا جاتا ہے اس کی مٹیوگارہ اتارنے کے لیے سیم پروسیجرہ آپ نے یہاں پہ اس طرح سے کرنا ہے چلیں اب کیا کریں گے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے یہی پہ پڑا رہنے دینا ہے جب دو سے تین منٹ ہو جائیں تب آپ نے اس کو اس طرح سے اٹھا لینا ہے اور ڈائریکٹلی بلنڈر کا جگ لیں گے اور اس میں ہم نے اس طرح سے ایڈ کرتے جانا ہے لیکن ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ نے نارمل پانی میں پروسیجر دو سے تین منٹ کے لیے لازمی کرنا ہے ان کو بگو کے لازمی رکھنا ہے یہ دیکھیں غور کیجی گا کتنا دسٹ اس میں سے نکلا ہے کتنی مٹی نکلی ہے کیمرے میں شاید آپ کو اتنی نظر نہ ہے لیکن حقیقت کی آنکھ سے جو ہے بہت زیادہ مٹی مجھے نظر آئی ہے اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرمی ہے تو اس کا کلر خراب نہ ہو یعنی منٹ لیفز کا تو یہاں پہ تھنڈا چل پانی آپ نے لینا ہے وہ تقریباً ہاف کپ کے قریب اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے تیسری اس میں اور کوئی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی چلیں اب اس میں تھنڈا پانی ایڈ کر دینے کے بعد اس کو کور کریں گے اچھی طرح سے بلانڈ کریں گے جسٹ فیفٹین سیکنڈز کیلئے کیونکہ ہم نے اس کو دردرہ سا بس رکھنا ہے یہ دیکھیں اوپر جا گیا شاید آپ کو صحیح طرح سے نظر نہ آئے لیکن یہ سائڈوں پہ دیکھئے گا اس طرح سے جو پتے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں موٹے موٹے سے اس کو دردرہ سا جسٹ آپ نے جو ہے گرائنڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو اس میں برف کا ایک ٹکڑا بھی رکھ دیں تاکہ اس کا کلر چاہیے نہ ہو تب تک ہم اپنی رسپی تیار کر لیتے ہیں چلیں یہاں پہ پانچ سے چھے ہم نے لینے ہیں لیمن ان کو آپ نے کٹ ہاف کرنا ہے دو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور اس طرح سے رکھیں گے اور بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم نے اچھی طرح سے کٹ کے جب رکھیں گے تو سکویز کرنا ہے ہاتھ سے کریں گے تو تھک جائیں گے اور اچھی طرح سے اس کا رس بھی نہیں نکلے گا اس طرح سے آپ نے جو ہے ون ڈالر شاپ سے اس طرح کا ٹو ہنڈرڈ کا یا ٹو ففٹی کا آپ کو ملے گا سکویزر لے لینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو نچوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ہر گھر کی ضرورت ہے کافی خواتین کے پاس پڑا ہوا ہوگا لیکن جن کے پاس نہیں تو آپشن میں نے آپ کو دے دی کہ وہاں سے آپ کو آسانی سے مل سکتے ٹھیک ہے سستہ بھی اور ہے بھی اچھا چلیں پانچ لیمن کارس اس طرح سے ہم نے نکال کے سائیڈ پر رکھ لینا ہے کہاں پہ استعمال کرنا ہے یہ آگے چل کے دکھاؤں گا چلیں ایک میں نے یہاں پہ کپ لیا ہے اور اس برتن میں میں نے ایٹ کر دیا ہے چینی کا بھر کے اور ہاف کپ ہم نے یہاں پہ پانی کا ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یاد رہے ایک کپ چینی کا اور ہاف کپ ہم نے یہاں پہ پانی کا ایٹ کیا ہے ہم نے جسٹ یہاں پہ چینی کو پگلانا ہے یہاں پہ ایک تار والا یا دو تار والا شیرہ نہیں ہے بنانا جسٹ آپ نے فلیم کو آن کر کے اس چینی کو پگلا دینا ہے پانی اٹ کریں گے تو یہ جلدی سے پگل جائے گی تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہماری چینی کافی حد تک پگل چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ اہم ٹپس اور ٹرکس میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا جن کو آپ نے فالو کرنا ہے آپ کی ریسپی اچھی بھی بنے گی سیف بھی بنے گی اور آپ اس کو محفوظ کی طرح سے کر کے رکھ سکتے ہیں ساری چیزیں بتاؤں گا بس ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ سکپ کریں گے تو آپ کی کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی چلیں یہاں پہ ہم نے جب یہ چینی اچھی طرح سے پگل جائے آپ نے سارے کا سارا یہ بلنڈ کیا ہوا جو منٹ لیفز ہے نا یہ والا شربت اس کا ایڈ کر دینا ہے اور اس جگہ جہاں پہ آپ نے بلنڈر کا جگ جس میں آپ نے اچھی طرح سے بلنڈ کرنا ہے اس کا کھنگال بھی ایک بار ایڈ کر دینا ہے کیونکہ کافی پتے بگا رہے ہیں اس کے پیندے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے چلیں اب ہم نے دوستو یہاں پہ اچھی طرح سے پکانا اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ جو منٹ لیفز ہے ان کے سارے اثرات جو ہے نا اس پانی کے اندر آنے چاہیے یہ سائیڈوں پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا دیکھیں اگر نہیں تو سپیچلہ کی مدد سے اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پتے اس کے جو ہے نا جسٹ ہم نے دردرے سے اس کو گرانٹ کیا آپ چاہیں تو مام دستا یا کونڈی ڈنڈا جیسے کہا جاتا ہے اس میں بھی آپ ان کو کوٹ سکتے ہیں آپ کے شہرک میں یا آپ کے ملک میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کونڈی ڈنڈے کو یہ آپ نے مجھے کامنٹ میں لازمی بتانا ہے چلیں اسے پکتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور شربت کا کلر یہ ہے سیرپ کا کلر جو ہے چینج ہو رہا ہے اور اس طرح سے خوفصورت اگر آپ کو کلر چاہیے تو شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو ہے اس میں برف یہاں تھنڈا پانی رکھ دینا ہے تو پھر آپ کے جو ہے نا منٹ لیوز کا کلر چینج نہیں ہوگا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی کی وجہ سے ان کا کلر فیٹ ہو جاتا ہے پڑے پڑے سو ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں جی ان کو پکاتے ہوئے جو ہے ہمیں تین سے چار منٹ مزید ہو چکے ہیں اور یہ ہمیں چپ چپا سا لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں جب یہ چپ چپا سا آپ کو لگنا سٹارٹ ہو جائے تب آپ نے جو ہے اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنا سٹارٹ کرنے ہیں مزید ایک منٹ پکا لینے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ پانچ لیمن کا جو رس نکال کے سائیڈ پر رکھا تھا نا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس سے ایک تو یہ حازمہ ہوگا اور دوسری بات یہاں پہ یہ کہ یہ جب چینی اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے جب چینی تھنڈی ہوتی ہے تو تھنڈی ہونے کے بعد اس کا جو سیرپ ہوتا ہے چینی اپنے کرسٹلز اس کے اندر بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں تو کرسٹلز نہ بنیں چینی کے اس لیے آپ نے جو ہے اس میں لیمن کا رس ایڈ کر دینا ہے اس سے یہ والا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ کا شربت حازمدار سا مزیدار سا بنے گا چٹ پٹا سا بنے گا چھوٹے بڑے سب ہی جو ہے اس کو پینا پسند کریں گے منٹ لیوز اور ساتھ میں لیمن کے رس سے ہم نے ایسی چیز تیار کر دینا ہے انشاءاللہ آپ تکہ کباب بوٹی جو بھی کھائیں گے عید کا گوشت جتنی دافتیں کھائیں گے سب کچھ دھڑم سے حازم ہو جائے گا چلیں یہاں پہ کچھ ہم نے مسئلہ ایڈ کرنے ہیں ون فور ٹی سپون کالی مرچ کا پارڈر جائے گا ون فور ٹی سپون سفید نمک جائے گا اور ون فور ٹی سپون ہم نے یہاں پہ کالا نمک ایڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے پکاتے جائیں گے اور اس کی شیلف لائیو کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون دوستو ایڈ کر دینا ہے سرکہ جو عام ہمارے گھروں میں مجود ہوتا ہے وائٹ سرکہ ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے کافی ہے اس سے یہ ہوگا دوستو آپ چاہے اس کو فریج میں رکھیں یا فریج سے باہر رکھیں یہ خراب نہیں ہوگا چاہے جتنی مرضی شدید قسم کی گرمی ہو اس میں وکٹیریاز پیدا نہیں ہوں گے جو اس کو خراب کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سرکہ چلے جی یہ دیکھیں اتنا گاڑا جب ہو جائے تب آپ نے جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن اس کی نشانی ایک ہی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو اس طرح سے گاڑا پند سا فیل ہوگا اور اس کے اوپر شائننگ سے آپ کو نظر آئے گے ٹھیک ہے تو اگر آپ مزید گاڑا یہاں پہ کرنے کی کوشش کریں گے تو تھنڈا ہو کے یہ اور گاڑا ہو جائے گا اور یہ بالکل جیلی ٹائپ میں آ جائے گا اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں اس کو رکھنا ہے فلیم کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد گرمہ گرم سا ہی اس کو آپ نے شان لینا ہے اس طرح سے ایک بال کے اوپر سٹینر رکھیں گے اور اس میں یہ سارے کا سارا آپ نے نکال دینا ہے سپیچولا لیلیں مکسر لیلیں کوئی بھی چیز لیلیں جس سے اچھی طرح سے آپ نے برتن کو صاف کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ اچھا خاصا چپ کا ہوا ہوگا ٹھیک ہے چلیں اس کو کلیر کر دینے کے بعد دوستو آپ نے اس ٹینر کے بیچ میں اس طرح سے پوش کرنا ہے تھوڑا سا اور یہ دیکھئے گا کافی سارا اس میں سے سیرپ نکلے گا یہ ہم نے منٹ سیرپ تیار کیا ہے اس طرح سے تیار کر کے آپ فریج میں رکھ لیں جب بھی مہمان آئے یا پھر آپ کا دل کرے دوستو تو آپ نکالیں اس کو ایک گلاس میں ایڈ کریں تیار کریں اور شربت کو پی لیں آپ کو بدحضمی یا تضابیت ہے یا جلن ہے میدے میں یا پھر آپ کو قبض ہو چکی ہے اللہ نہ کرے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل جو ہے نا وہ آپ کے ایک گلاس سے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ فریج میں رکھیں فریج سے باہر رکھیں یا جیسے مرضی رکھیں یہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا اس کا آپ کو بہت ہی بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے کہ یہ خراب نہیں ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے باہر رہے جائے فریج سے ہیں فریج کے اندر ہو چلیں اس کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب یہاں پہ ہم نے اس کو تیار کرنا ہے تو اس کے بھی دو طریقے ہیں دوستو یہ ہے جی الائچی کا شربت جو بزار سے آپ کو تین سو چار سو کی بوتل مل جائے گی تو اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ایک گلاس میں اور دوسرے گلاس میں بھی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب اب یہاں پہ منٹ سیرف جو ہم نے تیار کیا تھا یہ ایک سے ڈی ٹیبل سپون ان دونوں گلاسوں میں ہم نے باری باری ایڈ کر دینا ہے اس کی جو ہے شکل دیکھ کے اس کا ٹیکسٹر دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا ہے اچھا جی پہلے والے میں ہم نے تھنڈا چل پانی ایڈ کر دینا ہے جو دوست بوتل کو نہیں پسند کرتے وہ تھنڈے پانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اتنے ہی بینی فیٹس ہیں اور جو ذرا چسکا لگانا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے وائٹ سوڈا کوئی بھی لے لیں سیون اپنیا سپرائٹ لے لیں اس کو ایڈ کر دیں تو یہ شاندار قسم کا تیار ہو جائے گا اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہلا جھلا دینا ہے کیونکہ یہ پیندے میں بیٹھا ہوا ہوگا اس کو آپ کو مکس کرنا پڑے گا تو لیجی دوستو شاندار قسم کے ہمارے دو قسم کے جو ہیں شربت بن کے تیار ہو چکے ہیں ایک تیر سے دو شکار کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزے کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ نے بیل کی آئیکن کو لازمی بتانا ہے اور اگر کوئی مجھے پوچھے کہ عدیل بھائی آپ کو کونسا شربت ان میں سے پسند ہے تو میں کہوں گا کہ سوڑے والے میں مزید تھوڑ سی برف ایٹ کی جائے اور اس طرح سے سوڑا جب ایٹ کیا جائے گا تو یقین کریں مزہ ہی آ جائے گا جب ہم اسے پیئیں گے تھا تھا یہ حواظ کے ساتھ سب کچھ حضم ہو جائے گا لکڑ حضم پتھر حضم دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بھائی نے آپ کے لئے کچھ اچھا کیا ہے اچھا بتایا ہے اچھا سکھایا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور یہ جو انڈ پہ ہم نے سین کریئٹ کیا ہے یہ آپ کو کیسا لگا آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں لازمی ہوتانا ہے دوستو آپ سے ملاقات ہوگی نشاء اللہ نیکس ریڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا لیکن عید کی دعوتوں کو ذرا دھیان سے گھائیے گا بھائی جان گوشت آپ کا ہے آپ نہیں کھانا ہے آپ نے ہی مقانا ہے دوستو آپ سے ملاقات ہوگی نشاء اللہ نیکس ریڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا دیجے اجازت اللہ حافظ